السلام علیکم میرے محجز دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہو فیصل قاسم شاید ٹی وی ہونرمند پاکستان میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ 593 روپے کا بل کیسے آیا کیسے آیا 593 روپے کا بل جبکہ آج بل آتا ہے لوگوں کا 10 ہزار 12 ہزار کم بل میں کلاتا ہے 4000 5000 2000 3000 یہ بل کم ہوتے ہیں جو کم لوگوں کا بل آتا ہے لیکن ان کا بل 533 روپے کا کیسے آیا اور 633 روپے کا آفٹر ڈیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیو ڈیٹ اس کا جو ہے اللہ اللہ کریں 593 ویڈنگ ڈیو ڈیٹ اور آفٹر ڈیو ڈیو ڈیٹ 633 5 اکٹوبر 2020 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے بھرنے کی ابھی تک بل بھرا نہیں ہے زیادہ مہنگا نہیں پڑھے گا باقی میں آپ کو آج بتاؤں کہ یار یہ بل کم کیسے آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہترین ہمارا سولر سسٹرم ہم نے لگایا بہت ہی کم اخراجات کے ساتھ ہم نے یہ سترہ ہزار روپے کا سیٹ اپ لگایا تھا اور یہ میرے دوست مشتاک کی گھر پہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ چارج کنٹولر اسٹرن کمپنی کا چارج کنٹولر ہے کچھ نیا لک آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہماری بیٹری جس کو سولر چارج کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بیٹری ہے اونلی سکسٹی سکس سوری فورٹی سکس ایمپیر کی یار فورٹی سکس ایمپیر کچھ بھی نہیں ہوتا فیلال آپ اس سے بڑی بیٹری لگاؤ بے کپ اچھا ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ فورٹی سکس ایمپیر کی بیٹری یہ بھی چارج ہو رہی ہے جس کے ذریعے ہم یہ چلاتے ہیں ایک ایسی ٹی سی فین خرشید والو کا آپ اس کے علاوہ بہت سارے پنکھیں مارکیٹ میں آئے ہیں آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جو کم ریٹ میں ملتے ہیں خرشید کے ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں باقی بہت ساری کمپنیز ہیں آپ جا کے مارکیٹ میں معلوم کریں بہت اچھی چی کمپنیز پڑی ہوئی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہ سوچ لگایا ہے کس کے لیے وہ لائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہترین یہ لائٹیں بھی اسی بیٹری اور سولر سے ہم نے کنٹرول کیا ہے وہ کمرے کے اندر تک کے روشنی اس کی جاتی ہے یہ ہمارے پورے سہن کو روشن کر دیتا ہے یہ بھی دن کے چار بجرے آپ اس کی روشنی دیکھ سکتے ہو بہترین روشنی ہے اور یار اور کیا چاہیے سترہ آزار روپے میں آپ کا بل بھی کم کر رہا ہے آپ کے لوڈ شیڈنگ کا بھی جو ہے حل نکلا ہوا اس میں سے لوڈ شیڈنگ جو ہوتی اتھی کراچی کے اندر ماشاء اللہ یہ ہمارے کیا بتائیں اپنے گھر میں بجلی پروڈیوز کرنا آج بہت ہی آسان ہو گیا اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے وائن ٹیرمائن کی بتائی تھی کہ وہ کس طرح سے وائن ٹیرمائن بجلی بناتا ہے اور اس سے سستہ سٹرپ ہمارے پاس یہ سولر سسٹرپ ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پنکھا چل رہا ہے ابھی بیٹری سے چل رہا ہے جب بجلی یوزی نہیں کریں گے تو بل کہاں سے آئے گا بھائی کہاں سے آئے گا بل دیکھیں آپ وہ کلیکٹرک والی لائٹ ہم نے بن کری بھی ہے اگر ہمیں لائٹ چاہیے ہوگی ہم اس بیٹری سے چلا لیں گے اپنے بارہ وولکی چیزیں بھائیہ دو میں بھی بھی ہیں بچے یہ بجلی تو استعمال کرتے نہیں ہیں بس یہ تھوڑی بہت بجلی جو استعمال ہوتی اس کو بلا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ بار بار آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لائٹ کو بھی اسے کنٹرول کرتے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم نے سولر کیسے لگایا سولر تو ہم نے لگایا چھت پہ اور ایک پلیٹ ہے اندریکس والو کی آپ کو پتا ہے کہ اندریکس کی پلیٹ زیادہ اچھی بھی ہوتی ہے اور پائدار بھی ہوتی ہے اس کی ورنٹی بھی اچھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ابھی آپ کو لگے جا رہے ہیں سولر کی طرف تو بھائیہ آپ کو میں سولر دکھاؤں یہ ہم نے آپ کو وائرنگ دکھائی ہے سولر کے وائر ہم نے کچھ بھیم کے ساتھ ہم نے لپیڈا ہے تاکہ سولر کا تار بھی نہ کھچے اور ایکس بازیٹ ہم دوسری پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے اس طرح لپیڈ لیا تھا یہ آپ کو میں ڈیریکشن دکھاؤں کی سولر کی پلیٹ اس طرح لیٹی دی اس کو تھوڑا سا اٹھا کے رکھنا ہے لاسٹ ٹیم میں جب میں اس کو اٹھا کے رکھے گیا تھا تو یہ مشتاق صاحب نے تھوڑا اس کو نیچے کر دیا مشتاق صاحب نے اس کی ڈیریکشن چینج کر دیا تو اس کو ہمیشہ آپ کچھ فٹ تین فٹ تک کے اٹھا کے رکھیں تاکہ آپ کو وہ دھوپ جو ہے اچھی سے ملے اس کو لٹا کے رکھنے سے جو ہے اس کے ایمپیئر کم پڑھ جاتے ہیں والد کم ہو جاتے ہیں تو میں ایک آپ کو بات بتاؤں یہ گندر بھی بوت ہو رہا ہے اس کو آپ صاف کریں گے صبح کے وقت یا شام کوئی وقت جب دھوپ نہ ہو دھوپ کی صورت میں دھوپ ہونے کی صورت میں اگر اس کو آپ صاف کریں گے تو اس کے سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ آپ کے ایمپیئر والد جو ہے اس میں ڈسٹرپ کر دے گا آپ کو کبھی بھی دھوپ کے دوران آپ اس کو کبھی صاف نہ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان کریکشن ہوتے ہیں اس کے بلیک کو بلیک وہ بلیک میں لگا ہے اور ریڈ کو ریڈ میں لگا ہے ریڈ جو ہے پلس ہوتا ہے اور بلیک مائنس ہوتا ہے بہت ایزی طریقہ ہے لگانے کا آپ خود اپنے گھروں میں لگا ہے بہت سارے دوست میرے لگا چکے آپ بھی لگا ہے اور اسی طرح کی اچھی چی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو پلیس تو میرے چینل کو آپ کر دیئے گا سسکرائب کیونکہ میں اسی طرح کی اچھی چی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں جیسے تین سا ساٹھ کا بل وسیم بھائی کا آیا تھا اور تین سا ساٹھ کی بل کو لے کے بہت میرے چینل میں شوالہ سے یہ ہٹ بھی ہوا اور وائرل ہو گئی ویڈیو تو آپ اس کی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رہان بھائی کا سیٹ اپ جو پندہ ہزار روپے کا لگا تھا رہان بھائی نے خود لگایا تھا اور اس کا چارچ کنٹرولر جو ہے وہ تھوڑا الگ قسم کا تھا آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی اسٹرن کمپنی کا ہے جو ابھی لگایا تھا وہ بھی اسٹرن کمپنی کا ہے تو چلو اسی طرح کے اچھی چی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے میرے سے چینل پہ تو ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات